بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیس مشتاک یوٹیوب اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز گورنمنٹ آف دی پنجاب نے سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ اور اس سے ملحقہ جو دوسرے دیپارٹمنٹس ہیں جیسے قائد اعظم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیویلمنٹ ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن ہے اور اس طرح کے جو دوسرے اسوشیٹڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر جو درجہ چہارم کی جو سکیل نمبر ایک سے لے کے سکیل نمبر چار تک کی گیارہ ہزار سات سو پینسٹ جو ویکنسیاں ہیں ان کا اپروول جاری کر دیا ہے یہ اپروول ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ اب لیٹر آج جاری کر دیا گیا ہے ڈسٹرک وائز کے ہر ڈسٹرک میں کتنی کتنی اسامیاں آنے والی ہیں تو تمام ازلامیں جو آنے والی جو پوسٹ ہیں درجہ چہارم کی سکولز کے اندر بھی یہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو تحصیل سطح کے اوپر اور ڈسٹرک سطح کے اوپر جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے آفیسرز کے جو آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی پوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو قائد ہیں اور جو ڈسٹرک قائد ہوتے ہیں پھر جو ڈیویجنل لیول کے اوپر جو قائد کے آفیسز ہیں اور پھر پیک لاہور ہے وعدت روڈ کے اوپر اور اس کے ساتھ جو دوسرے اسوسییٹڈ ڈیپارٹمنٹ سے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے لیٹریسی ہے تو ان تمام اداروں میں ان کے اوپوائنٹمنٹ ہونی ہے تمام ڈسٹرک وائز جو سیٹیں ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سیٹیں جو ڈسٹرک وائز نظر آ رہی ہیں میں یہ رول کر رہا ہوں تو آپ اپنے جو ڈسٹرک ہے اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اس بھرتی کے لیے میٹرک تعلیم ہوتی ہے اور میڈل کے لوگ بھی سم ٹائمز کچھ پہتی آتی ہیں ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے جس میں میڈل پاس بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کم از کم جو تعلیم ہے وہ میٹرک ہے اور اس کی جو بھرتی آتی ہے یہ جو سی اوز ہوں گے ہر ڈسٹرک کے وہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ نکالیں گے اور پھر تحصیل وائز ان کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی سیٹوں کی اور جب یہ تحصیل وائز سیٹیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی تو ہر تحصیل کا جو ہیڈکوارٹر ہوگا وہاں پہ ان کی بھرتی کے لیے واقع انٹریویوز ریا جائیں گے فائل سبمیٹ ہوں گی اور پھر پراپر چینل سے ان کو بھرتی کیا جائے گا کچھ ڈسٹرک اس وقت ایسے بھی ہیں جہاں پہ آلریڈی دردہ چہارم کی بھرتی چل رہی ہے اس حوالے سے انٹریویوز کنڈکٹ بھی ہو چکی ہیں سرگودہ اڈوین میں بھی ہو چکی ہیں ڈیراغازی خان اڈوین کے کچھ اصلہ میں بھی یہ بھرتی چل رہی ہے ریسنٹلی یہ بھرتی جو ہے وہ سرگودہ کے اندر بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی پروسس چل رہا ہے لیکن یہ جو بھرتی ہے یہ الگ سیرے سے آئے گی یعنی جو پہلے آلریڈی چل رہی ہے وہ بھرتی نہیں ہے بلکہ یہ گیارہ ہزار سات سو پینسٹلی جو سیٹے ہیں یہ دوبارہ سے جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہے تو اس میں یقینی طور پہ اگر آپ کے کوئی ایسا ریلیٹیو ہے جو کہ جس کی ایج بھی ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک آگے پڑھائی کا سلسلہ بھی اس کا نہیں ہے نہیں کر سکا تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو ضرور موٹیویٹ کریں کہ وہ اس جوب کے لیے اپلائی کریں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماسٹرز ہیں وہ تو اس جوب میں اپلائی نہ کریں لیکن جو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بھائی ہے آپ کا یا ایسا کزن ہے یا آپ کے ریلیٹیوز کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ کوئی تھوڑا بہت کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو گورنمنٹ کی جوب چاہیے تو اس کو ان جوب کے اندر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے بی پی ایس ون سے بی پی ایس فور تک یہ سیٹس ہوں گی اس کے اندر آپ کی مالے کی بھرتی بھی ہوگی چوکیدار کی بھرتی بھی ہوگی نائب قاصد جسے کہتے ہیں اس کی بھرتی بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک دو بھرتیاں اور شامل ہوں گی اور جو تحصیل وائز اور ڈسٹرک وائز اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جل آنا شروع ہو جائے گی جیسا کہ آپ لوگ اس لیٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اپرووڈ ویکنسیز نکالی گئی ہیں پنجاب بھر کے تمام اضلاع کے لیے اس کی جو لیسٹ ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ اس وقت شیئر ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے اور اب انشاءاللہ اس کے اوپر بھرتی کا آغاز ہو جائے گا جیسے ہی اس کے ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوگی تو اس کا جو پروپر طریقہ کار ہوگا مکمل فائل بنانے کا وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ اپلائی تو نہیں کریں گے آپ کے علاوہ کوئی اور اگر اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے آپ کے کوئی دوست ہیں آپ کے کوئی ریلیٹیوز میں سے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے ان کا بھلا ہو سک تو آپ نے ان تک یہ انفرمیشن ضرور پہنچا دینی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیار رکھیں جی اللہ حافظ